اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو جی تو دوستو کیسے آپ سب آئی ہوب سب لوگ خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے سردیاں انجوائے کر رہے ہوں گے تو جناب کیسے چاہتے ہیں آپ کی سردی اور آپ کی سردی سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیسا موسم ہے آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانے کامنٹ سکشن میں تاکہ مجھے پتہ چلے جی کہاں سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری یوٹیو فیملی میں کون کون انکلوڈ ہے تو جناب لوگ کا آگاز کرتے ہیں الحمدللہ جی آج شکر اللہ کا کافی بہتر ہوں میں بھی اور میرا بیٹا بھی شکر ہے پہلے سے تو بہتر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر عالمی تو جناب پیاری سی صبح ہو گئی ہے دوپہر ہونے والی ہے بہت مزے کی دھوپ نکلی ہوئی ہے بڑا اچھا موسم ہونا ہے آج ہوا تھوڑی ٹھنڈی ہے لیکن دھوپ بہت مزے گئی ہے تو ابھی تھوڑی دے میں چلتے ہیں دھوپ میں بھی اور ابھی میں نے ناشتہ کر لی ہے اپنے بیٹے کو تھوڑا اس کو بھی کروا لی ہے تو ابھی جناب آپ کے ساتھ بہت کشیئے کرنا ہے اپنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور بے کو بھی سکپ نہیں کرنا اور دوسرا آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ میں نے بنایا ہے جناب مزیدار سا انڈے کا حلوہ اس کی ریسیپی امیری کوکنگ چینل ٹیس ویڈری فتش شروف پہ جوائنا اپلوڈ ہو چکی ہے آپ لوگ جائیں اس کو واش کریں ریسیپی اچھی لگی ہے تو ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ کومرس ایکشن میں کہ آپ کو کیسی لگی اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور جو کچھ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے وہ بھی بتانا ہے تاکہ نیکس ریسیپی جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ کی مطابقی ہو تو جناب اپنا فیڈبیک دیتے رہا کیجئے تاکہ پتا چلے ویڈیو بنانے والے کو بھی کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کس ٹاپک کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں ٹائمز آیا نہیں کرتے جی جناب تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں انڈے کا حلوہ بہت 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 زیادہ مزیدار بنتا ہے ایزی پیزی قسم کی ریسیپی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ فائنل لوگ کچھ اس طرح سے ہے بہت ہی یمی قسم کا بنا تھا اور دیسگی میں بنایا تھا ہم نے اگر آپ چاہیں تو دیسگی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں جناب ہو رہا ہے ناشتہ ناشتہ بنایا تھا بھی اور آج میں نے سلائس نہیں دیا ناشتے میں اور کیک رس وغیرہ ہی کھا لیا کیونکہ گیس ہی نہیں آ رہی تھی اور میرے سے نا ٹوسکی وغیر سلائس نہیں کھائی جاتے تو میں نے کہا چلیں جی ایک آدھ ہی کھانے تو ہم ایسے ہی اس کو انجوئی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جناب ناشتہ کرنے کے بعد یہ میں آپ کو دکھاتی چلو یہ آگے ہمارا حسین شہزادہ سکول سے اور اس کی ممہ اس کو کروا رہی ہے ناشتہ بس بچے کھانے پینے کے لحاظ سے بہت تنگ کرتے ہیں آج کل کے آپ ان کو بزار کا جنگ فور جتنا مرضی دے دیں وہ بچے لے لے دیں گندی مندی چیزیں لیکن گھر کا کھانا چوہے بچے کھاتے نہیں ہیں تو یہ یہاں بھاگ رہا ہے اور ممہ اس کی اس کو کھلانے پر بیٹھے ہوئی ہیں یہاں بھا رہا ہے جناب مزے کا گو بھی گوش بنا ہوئے ہیں اور مٹن میں بنایا ہے اب بھی آپ کو کچھ شوپنگ بھی دکھانی ہے یہ ہے میرے پاس کچھ میٹ یہ آپ کو دکھا تو کس پرپس کے لیے ہوتے ہیں تو یہ میں نے دو دن پہلے بھائے کیا ہے تو سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں اگر کسی کو لینا ہوگا تو آپ کو بھی آئیڈیا ہو جیگا تو یہ دو سائزز میں ہیں بلیک کلر میں مجھے ملے تھے وائٹ کلر میں بھی بہت پیارے لگتے ہیں لیکن وائٹ کلر ان کے پاس تھا نہیں ویلٹن کمپنی کے یہ مجھے مل گئے تھے بہت ہی ایزی پیزی مطلب ریزنیبل پرائس میں مجھے ملے تھے تو میں نے یہ جھڑ سے لے لیے ایک پیک میں دو تھے اور ایک بڑے سائز میں پیکٹ تھا اور دوسرا چھوٹے میں اس طرح آپ نے کوئی بھی سویٹ ڈیزرٹ کچھ بھی سرف کرنا ہے تو آپ اس کو نہ اس طرح کسی بھی ڈش میں رکھیں تو اس کے اوپر سربنگ کر سکتے ہیں تو یہ جناب یہاں دیکھیں یہ تین چار دن پہلے بلکہ ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ میں بازار میں انکل کو دیکھ کیا ہی تھی کہ اس کے اوپر پیسٹ کرنا ہے نیکلائن کو تو انہوں نے یہ کر دیا تھا پھر میں یہ بھی لے کے آگئی ہوں اس کے ساتھ میں آپ سب لوگوں نے مجھے آئیڈیا دینا ہے کہ یہ جو بورڈر ہے اس کو ہی اٹیچ کیا جائے سلیوز کے اوپر یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھوڑی سی لیس بھی اٹیچ کی جائے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اس کو کس طرح سے سٹیچ کیا جائے کیونکہ نیکلائن والے جو شرس ہوتی ہیں یہ نہیں زیادہ ڈیزائننگ ان کے گلے پہ ہوتی نہیں ہے تو یہاں ہم لوگ جا رہے ہیں جناب ڈاکٹر پہ یہی لازٹ نائٹ کا کلیپ ہے میں جنت فائق اور بھائی جا رہے ہیں میں نے آپ سب کو بتایا تھا ہمیں بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ آج بھی ڈاکٹر کو چیکر والی آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں جناب ابھی جا رہے ہیں اور رات کا ڈائم ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر کی کلینک پہ اتنا زیادہ رشت تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہاں دیکھیں یہ جو دو سلائرز ہیں یہ میرے لئے چڑھ کے بچے کو گھوڑ میں اٹھانا اتنی مشکل لگتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ انچائی پہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو بس اتنے میں میری کمر کا دم نکل جاتا ہے تو یہاں جناب ہم لوگ نے میڈیسن لے لی ہے اب واپس جا رہے ہیں آگے ہم گاڑی میں یہ دیکھیں جی دوائیوں کے ڈھیر مل گئے ہیں اللہ تعالیٰ بس سب کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اور دوائیوں سے جو ہے نا نجات دے کے رکھیں سب کو صحت تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے بغیر ہی ہمیں صحت تندرستی دے دے اور آپ سب نے بھی اپنی دعاوں میں ہم یاد رکھنے ہیں میری بیٹے کو یاد رکھنے ہیں اور یہاں جناب میڈیسن لینے کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں اور ڈاکٹر کے کلیننگ پر اتنا زیادہ رشت تھا کہ ہمیں پورا آدھا پونا گھنٹا لگا ہم نے نمبر پہلے سے لے لیا تھا یہاں آپ کو دکھاؤں یہ بھابی لے کے آئی تھی گلیٹرز آئی میک اپ کے لیے تو سوچا آپ کو بھی دکھائیں ہم دو دن پہلے ہی لائے تھے دو چار چیزیں لیکن وہ میں دکھانا ہی بھول گئی تھی یہ دیکھیں جناب جو میں نے بھابی کا ولیمی کا میک اپ نکیا تھا اس میں یہ لائٹ پنگ کلر جو ہے یہ والے ہم نے گلیٹرز بھی یوز کیے تھے اس کی میں میں ویڈیو نے بنا سکی ان دنوں میں میرا ٹرائپورٹ جو ہے وہ چوٹ گیا تھا تو بڑی انلکی لینا میں اس کی ویڈیو نہیں شوٹ کر پا یا آپ سب کے لیے تو اس کی تصویریں اگر ہوں گی تو میں آپ کو آئی میک اپ کی تصویریں جو ہے وہ اپنے نیکس ولوگ میں ضرور دکھاؤں گی اور ان کی کالیٹی کافی اچھی نکلی تھی اور پرائیس جو ہے نا بہت زیادہ ریزنیبل تھے یہ بھی ہم نے لیا تھا جناب ڈالرمار سے اور یہ دیکھیں یہ ہے ہائی لائٹر یہ بھی اچھے تھے کالیٹی اس کی بھی کافی اچھی ہے لگانے میں یہ دیکھیں جی اس کی شائن ہلکا سبس میں نے ٹچ کی ہے میں نے زیادہ اس کو سکریچ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا تو یہ فورس فلی نہیں کیا یہ سور جو ہے یہ آج بھابی پہن کے جا رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں جناب جو شادی پہ جا رہی تھی وہاں پہ آج ہے مقلاوہ اور آپ لوگوں کی ہاں مقلاوے کی رسم ہوتی ہے کیا ہوتے کیا نہیں ہوتا آپ سب لوگوں نے مجھے بتانا ہے تو یہ جناب انہوں نے سٹائلوں سے لیا تھا میرے ساتھ ہی بھائے کیا تھا تو یہ اس طرح سے سٹچ میں ہی ہم نے لیا تھا بہت ہی حبصورت سا کلر ہے اس کا تو ساتھ میں اس کی ٹراؤزر بھی ہے یہ ٹو پیس ہم نے میچ کیا تھا بائے کیا تھا اس کے ساتھ میں گولن دوبتہ ان کا میچ ہو جائے گا احمد کے لئے بھی کپڑے نکال لیا انہوں نے یہ حسین پہنے کا جناب یہ ہم نے لیا تھا سویٹر جو ہے نا یہ گیس سے ہم نے لیا تھا بہت ہی مطلب اس کا موٹے والی وہ اول ہے اور اس طرح کی کپڑے پینا دینا تو بچوں کو تھنڈ نہیں لگتی تو یہ اس طرح کا کافی ہیوی کی سمک سویٹر ہے اور یہ دیکھیں جناب ہڑی ہے یہ پہنے کا حسن اور حسن کے لئے بھی نکال لیا یہ بھی کافی موٹا سٹاف ہے اس طرح کی کپڑوں میں مطلب بچوں کو تھنڈ نہیں لگتی تو جناب یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوب سے پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئے کرنا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ